اسلام علیکم جی آج سنڈے کا دن ہے اور چھٹی ہے سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے لیکن میرے بچوں نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے انہوں نے بولا کہ پاپا جی آج باہردار سے کچھ نہیں آئے گا آج گھر میں آپ بنائیں گے پوری چنہ تو پوری چنہ کے لیے میں نے تیاری کر لی ہے اب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تو سب سے پہلے میں نے آدھا کپ جو ہے وہ آٹا لیا ہے تو اس کے بعد میں پھر میں نے دو کپ جو ہیں وہ میدہ ڈالا ہے دھائی کپ تو یہ دھائی کپ تقریباً بن جاتے ہیں آدھا کلو کے قریب اس کے بعد میں میں نے پھر اس میں آدھا ٹیبل سپون جو ہے وہ بیکنگ پورڈر ڈالا ہے یا آپ میٹھا سوڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون جو ہے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اس کے بعد میں آپ نے دو چمچ جو ہیں وہ دہیں استعمال کر لینا ہے دہیں ڈال دینا ہے دو چمچ بڑے والے اس کے بعد میں پھر ان کو پانی میں نے آلڈی جو ہے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا نیم گرم پانی آپ نے استعمال کرنا ہے سادہ پانی آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا ہے تو پھر آپ دیکھئے گا اس کا فرق آپ کو صاف نظر آئے گا جب آپ پوری کو تلنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے تو لہوریوں کی تو ویسے شان ہے یہ چھوٹی والے دن وہ انجوائے کرتے ہیں مزے لیتے ہیں باہر سے ناشتے آتے ہیں کوئی پائے نان کھا رہا ہوتا ہے کوئی نہاری نان کے ساتھ مزے لے رہا ہوتا ہے اور کوئی حلوہ پوری کے ساتھ میں تو ہمارا بھی اسی حساب سے پروگرم بن گیا تھا ہم تو بھی لوری بھی ہیں نا ہم بھی تو اس لیے بچوں نے بولا کہ دیسی کھانا ناشتہ آج کرنا ہے تو اس کو ہم آہستہ آہستہ سے گند لیتے ہیں ہمارا آٹا گند رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں اس کو آٹے کو تیار کروں جیسے ہی یہ آٹا گند جائے گا تو جناب اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ آٹا اپنی صحیح پوزیشن میں آ جائے ویسے گھر کے پوری چنے میں ایک اور فرق بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ بازار سے پورییں لے کے آتے ہیں تو اتنے سی پیسے میں اگر آپ اس کو گھر میں بناتے ہیں نا تو یہ اس سے تین گناہ زیادہ پورییں بنتی ہیں میں نے اب بھی بنا کے چیک کی ہیں باقاعدہ سے جو یہ میں بنا رہا ہوں تو آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ تین گناہ زیادہ پورییں بنی ہیں تھوڑے سے پیسوں میں آپ کا اچھا خاصا ناشتہ جو ہے نا ریڈی ہو جاتا ہے ایک تو یہ بچت ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ساف سترہ ہائیجینک ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں سے خود بنا ہوتا ہے اچھا ساف سترہ تیل یوز کیا ہوتا ہے فریش جسے کہتے ہیں تو اس میں آپ کی جو ہے نا گلہ خراب وغیرہ یا طبیعت خراب وغیرہ نہیں ہوتی بھاری پان نہیں ہوتا ہے تو جناب ہمارا آٹا تقریباً ہے اب دیکھیں بالکل تیار ہے تھوڑی اسی اور قصر رہ گئی ہے یہ میں نے اس کو تیار کر دیا اب اس کو پلیٹ میں ڈال دیا ہے اب اس میں میں انگلی سے اس کو دبا کے چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا اگر تو یہ فوراں واپس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اور گوننے کی ضرورت ہے اور اگر یہ اس طرح واپس نہیں آتا ہے تھوڑی ٹائم لگاتا ہے تو پھر سمجھے کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو پلیٹ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں یہ آئل کے ساتھ میں تھوڑا سا آئل لگا دوں گا تو تاکہ ہی اس میں جو پیڑے بنا کے میں نے اس میں رکھنے ہیں وہ چپک نہ جائیں اچھا ایک اور چیز آپ نے اس میں خیال لکھنا ہے یا بناتے ہوئے کہ گھر کے جیسے وہ عام روٹی بناتے ہیں اتنے سائز کا اس کا پیڑا نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل چھوٹا سا پیڑا ہونا چاہیے میڈیم سائز میں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا زیادہ بڑا پیڑا کریں گے تو وہ پوری موٹی بن جائے گی اور وہ پھر اس کو پکنا جو ہے نا وہ عام روٹی کی طرح پراتے کی طرح ہی نکلے گی اور اگر آپ اس کو زیادہ پتلا کر دیں گے تو وہ پھولے گی نہیں تو یہ اس چیز کا آپ نے احتیاط ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کی پوری پراپر رہے آپ نے اس کو زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور زیادہ موٹا بھی نہیں ہی اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں جناب ہمارے یہ پیڑے بالکل تیار ہو گئے ان کو ہم نے آئل لگا کے اور کپڑا اوپر دے کے ہم نے رکھ دیا ہے اب اس کو مزید پندرہ منٹ دیں گے اب ہم تیار کر لیتے ہیں جناب چنے چنے کے لیے میں نے پانی جو ہے اس میں چنوں کو جو ڈبو کے رکھ دیا تھا تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہوئے اس کو میں نے میٹھا سوڈا اس میں ڈالا تھا تاکہ کیونکہ ٹائم میرے پاس میں شورٹ تھا بچوں نے شورٹ پیریڈ میں مجھے بتایا تھا تو وہ میں نے تیار کرنے کے لیے میٹھا سوڈا ڈال دیا تھا اب جناب آئل لے لے آئل کو میں جو ہے ادرک اور تھوم کا جو ہے نا تین چمچ جو ہے آپ نے ادرک تھوم کا پیسٹ لے لینا ہے اچھا اب میں نے آئل جو ہے آپ دیکھا ہوگا آپ نے میں نے آئل بہت کم استعمال کی ہے کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں اور ہم بھی زیادہ آئل استعمال نہیں کرتے احتیاط کرتے ہیں صحت کے لیے لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو چنے جو ہے نا ان کی شان ہی کی ہے اور آئل ہے اچھا جی اب میں نے دو عدد جو ہے وہ پیاز لے لیے ہیں ان کو کٹ کر لیا ہے ان کے ساتھ میں میں نے چھ سات عدد جو ہے وہ ہری مرچے لے لیے اور اس کو گرینڈ کا لیا ہے آدھا کپ پانی ڈال کے اور باقی جو ہے سامان میں نے سارا ریڈی کر لیا ہے جو مسالے وغیرے اس میں پڑھنے ہیں ان کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے جی دو بڑی لاچی ہیں سینیمن سٹیک ہے تھوڑی سی چار عدد جو ہے چھوٹی لاچی ہے نمک ہے ایک ٹیبل سپون مرچی ہے آدھا ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ہلدی ہے آدھا ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ ساری چیزیں ہم ابھی ڈالیں گے اور جو بعد میں ڈالنا ہے ان میں آپ کا میتی دانا ہے ایک چمچ کالا نمک ہے ایک چمچ سوکھی میتی ہے دو چمچ سوکہ دنیا ہے دو چمچ اور سون پوڈر ہے دو چمچ ٹھیک ہے یہ ابھی ہم دیکھیں اس میں مرچی ڈال دیتے ہیں حلدی ڈال دی ہم نے یہ اس میں ہم نے نمک ڈال دیا اور یہ بڑی لاکی سارا سامان سینیمن سٹک وغیرہ اب اس کو اچھے سے آپ نے بھون لینا ہے پانچ سے سات منٹ اور اتنی زبردست خوشبو یہ دے گا آپ کو کہ سب جگہ ایسے لگے گا جیسے بڑی مزددار سی چیز کوئی پکنے والی ہے تیار ہونے والی ہے اس کی رنگت آپ کو بتا رہی ہے پھر اس کو اب یہ دیکھیں تھوڑا ٹائم لگ گیا پانچ سات منٹ کے بعد ہماری یہ گریوی جو ہے نا یہ تیار ہونی شروع ہو گئی اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاز اور جو ہری مرچی کا جو گرینڈ کیا ہوا تھا وہ اس میں تاکہ یہ مکس اپ ہو جائے یہ دیکھیں یہ سارا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ چمچ کے ساتھ میں مکس کرنا ہے اس کو بھی پکنے کے لیے پانچ سے سات منٹ چاہیے ہوں گے چار پانچ منٹ میں یہ تقریباً اسی طرح بھونا جائے گا پیاز بھی اور ساتھ میں باقی مسالے بھی یہ دیکھیں بڑا زبردست لگ رہا ہے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا اس میں کیونکہ یہ نیچے لگنا تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا تھا مجھے یہ جناب ہمارے چار سے پانچ منٹ میں تقریباً یہ مسالہ جو ہے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی وہ ڈال دیں گے یہ والا یہ ہے سوکہ دنیا ہے یہ سوہن پودر ہے یہ سوکی میتھی ہے یہ کالا نمک ہے یہ میتھی دانا ہے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو ہم اس میں اب مکس کر دیں یہ ترطیب آپ نے دیکھنی ہے جو میں نے پہلے ڈالی تھی پھر بھونا پھر یہ ڈالی ہے ان کو کٹھا نہیں اسی طرح سٹیپ بائز آپ نے ڈالنا اور بھونا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے بھون لے آپ اس میں سوکی میتھی ڈالنے کی وجہ سے تو خوشبو میں اور بھونا زیادہ زافہ ہو گیا ہے اور اب پیٹ میں چوہے بھی دونے لگ گئے ہیں اب تو یہ لگ رہا ہے جیسے ابھی کچھ تیار ہو جائے تو ابھی سے پوری چنہ کھا لیں یہ جناب میں نے چنے جو ہے ابل گئے ہیں ہمارے اب اس کو چیک کرنے کے لیے میں اس کو ہلکا سا دباؤں گا تاکہ پتا چلے کہ آیا چنے گل گئے ہیں یا نہیں تو جناب یہ دیکھیں یہ گلے ہمارے چنے ہمارے گل کے تیار ہیں اب ہم اس کو اسی طرح پانی سمیت ہی اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ڈال دیں اس کو مکس کر دیں اور جناب ہماری یہ گریوی کے ساتھ چنے جو ہیں وہ آپ پکنے کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت شکل اس کی نکل آئی ہے ہاں ابھی ہم نے اس میں گرم سالہ ڈالنا ہے اور کالی میرچ جو ہے وہ ڈال لی ہے اس کو ہم نے انڈ پہ ڈالنا ہے اور نمک تھوڑا سا نمک اور کم تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ کیا تھا میں نے چیک کیا تھا مجھے نمک تھوڑا کم لگا تھا میں نے ڈال دیا آپ یہ اپنا نمک جو ہیں اس طرح سے چیک کا لیجئے گا کہ یہ نہ ہو پکنے کے بعد کم جو ہے وہ پھر بھی ڈالا جا سکتا ہے زیادہ نہ ہو یہ کوشش کرنا ہے یہ ٹاٹری ہے اس میں اس کے بعد میں نے آدھا ٹیبل سپون جو ہے ٹاٹری میٹس کر دی ہے اب اس کو اچھے سے پکنے دیں آپ اس کو یہ دیکھیں مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور چنے آستا آستا اپنی رنگت ایسی بنا رہے ہیں جیسے بالکل بازاری چنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بڑے زبردست سے اس کو تھوڑا سا ڈھانک کے رکھ دیں جو گرم سالہ اور کالی میرچ ہے وہ تقریبا جب بالکل تیار ہونے کے قریب ہوں گے تب ڈالیں گے یہ دیکھیں اب تقریبا ہمارا چنے جو ہے ابل ابل کے تیار ہو گئے ہیں اس میں میں نے سبز میرچ ڈال دی ہے اب اس میں وقت آ گیا ہے کہ گرم سالہ ڈالنے کا ایک بڑا چمچ میں نے گرم سالے کا ڈالا ہے اور ایک اسی طرح چمچی جو ہے میں نے یہ دیکھیں تھوڑا سا ایک چمچ سے تھوڑا کم رکھ کے میں نے کالی میرچ ڈال دی ہے کالی میرچ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیرور پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گریبی سخت ہو جائے اچھا ہو جائے جائے کہ بہت زبردست اب ہم ہمارا نیکسٹ مرحلہ شروع ہو گیا ہے پورییں تلنے کا تو ہم نے گی ڈال لیا ہے کوشش یہ کرے کہ گی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گرم جتنا گرم گی ہوگا اتنا ہی اچھا ہے اور یہ بیلن کو میں نے گی لگا لیا ہے تاکہ یہ جو پوری ہے یہ اس کے ساتھ چپ چپکے نہ میدہ چپکے نہ اور میں نے فرش کو بھی نارول کے مرش فرش کو بھی گی لگا لیا ہے تاکہ اس پہ بھی نہ چپکے اور پوری اچھے سے بیلی جائے یہ جناب دیکھیں ہمارا جو پیڑے ہیں بلکل تیار ہیں میں نے دبا کے دیکھ لیا ہے یہ واپس نہیں آرہا ہے اس کو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جناب بنانا اچھا اس میں پوری بنانے کے دو طریقے ایک تو آپ ہاتھوں کے ساتھ کر سکتے ہیں بڑا کر لیں اس کو لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ کریں گے تو کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی ہو جائے گی لیکن کوشی یہ کرے کہ سب طرف سے ایک جیسی ہوں نہ زیادہ پتلی ہو نہ زیادہ موٹی ہو اگر زیادہ پتلی ہوگی تو پھولے گی نہیں پاپڑ بان جائے گی اگر زیادہ موٹی ہوئی تو آپ کے پراتھے کی طرح رہے گی آپ کی پوری شیپ نہیں آئے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو بڑے مناسب اس میں رکھے تو بیلی ہے آپ دیکھیں آئل میں میں نے اس کو اچھے سے چمچے کے ساتھ اسی طرح مکس کرتے جائے اور یہ پھولنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی بلکل پھول گئی ہے ایک دم سے جس طرح بازار میں پورییں پھولتی ہیں اب اس کی زیادہ دیر اس کو آپ نے وہ نہیں کرنا آئل سے کیونکہ یہ دیکھیں نیچے سے بلکل تیار ہوگی ہے بڑی خوبصورت سرخی مائل اس کی رنگت ہو گئی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ جناب بڑی زبردست ٹیسٹ میں بھی ہوگی انشاءاللہ اور پوری بلکل جیسے بزاری پوری اسی طرح سے تیار ہوگی ہے اب اس کو نکال لینا ہے باہر نکال کے اس میں سے آئل جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا آئل نکل سکتا ہے اس سے نکل جائے یہ دیکھیں یہ ہماری پوری بلکل ماشاءاللہ سے تیار ہے دوسری پوری کو بھی ہم اسی طریقے سے آئل میں تھوڑا سا دبائیں گے اندر نیچے کی طرف تاکہ آئل جو ہے اس کے اوپر والے حصے کو بھی لگے یا پھر آپ چمچے کے ساتھ میں یہ دیکھیں اس کو اس کے اوپر آئل ڈال سکتے تو یہ پھول جاتی ہے ماشاءاللہ سے یہ ہماری دوسری پوری بھی پھول گئی ہے اور یہ آدھا کلو میدے میں آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ہمارے کوئی تقریباً بیس پورییں بن گئی تھی آپ اندازہ اور یہی اگر ہم بازار سے لینے جاتے بیس پوریاں تو ہمارے کتنا پیسے لگ جانے تھے اس میں بچت تو کوئی شک نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا پیاری لگ رہی ہے اتنا مزے دار سی پوری پھولی پھولی سی ہلکی ہلکی سی لائلائٹ سی یہ جناب ہماری نکل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب جناب ہماری یہ پوری بلکل تیار ہو گئی ہیں ساری ریڈی ہو گئی چنے بھی ریڈی ہو گئے ہیں تو کھانے کی ٹیبل کے اوپر بڑا مزے دار سی خوشبو ہے اور ہم نے اچار بھی رکھ لیا ہے ہم نے اس کے ساتھ میں پیاز کٹ کر لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈال لیا ہے اور آپ کو اب بزاری مزا آئے گا یہ دیکھیں گرما گرم خستہ پوری اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا لیکن کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ اس کو اپنے گھر میں تیار کرتے ہیں دیکھیں جناب یہ پیاز اور اچار کا تڑکہ ساتھ میں پوری بڑا مزے دار ہے پلیز ہمیں انفارم ضرور کیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگ